اسلام علیکم آج ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں کہ اگر کسی کے پاس لو انویسٹمنٹ ہے جیسے کہ کیپشن میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دو لاکھ کی بھی اگر انویسٹمنٹ ہے تو آپ لوگ بزنس کس طرح سے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو سب سے بہتر آپشن ہے اس کے لئے کہ آپ دراز پہ کام شروع کریں دراز جو پاکستان میں ایک اچھی مارکٹ پلیس ہے اچھا دراز پہ کام کرنے کے لیے ایک چیز آپ اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیں کہ آپ نے کام اسی طرح کرنا ہے جس طرح ہم ایمازون پہ کام کرتے ہیں جس طرح فل فلڈ میں ایمازون ہم کرتے ہیں ایف بی اے کہ ہمارا سٹاک ایمازون کے ویراؤس پہ پڑا ہوتا ہے اور ڈیلی کے جو آرڈرز ہیں پک پیک شپ ڈسپیچ وہ سب کچھ ایمازون ہنڈل کرتا ہے سیم اسی طرح دراز بھی آفر کر رہے ہیں دراز مال کی آپشن ہے آپ دراز مال میں اپنا سمان رکھیں گے وہاں سے ڈیلی بیسز پہ آپ کے آرڈر پک پیک شپ اور ڈسپیچ ہوں گے یہ ہر اس بندے کو کرنا چاہیے جس کے پاس بھی دو سے تین لاکھ انویسٹمنٹ ازیلی آویلیبل ہو سکتی ہے اور آپ سپیشلی وہ لوگ جو جوب کر رہے ہیں اور بزنس کی طرف آنا چاہ رہے ہیں اور انہیں کوئی آپشن نہیں مل رہی کوئی راستہ نہیں مل رہا دو پرابلمز آ رہی ہیں ایک تو ٹائم نہیں ہے پھر بڑی انویسٹمنٹ ہے تو یہاں پہ آپ یہ کریں دراز مال میں جب آپ اپنا سمان رکھیں گے تو آپ کو صرف کام کرنا ہے ڈیلی سٹیٹیجز پہ اپنے لسٹنگ اوپر لانے پہ باقی آپ نے کام ہی کوئی نہیں کرنا تو ڈیلی کے اگر آپ دو سے تین گھنٹے چار گھنٹے دو گھنٹے بھی ایون اگر آپ دے سکتے ہیں تو آپ دراز پہ کام کرنا شروع کریں دراز پہ اپنا سمان بیچنا شروع کریں یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہوگا ایسا ایسا آپ ادھر سے ہی سیونگ کر کے دراز پہ بھی آپ ایک اچھا فلیپیبل ایسٹ بنا سکتے ہیں فور ایسیمبل اگر آپ دو لاکھ سے شروع کرتے ہیں اور لیٹس سے کہ آپ کا پروفیٹ ٹونٹی ٹونٹی فائی پرسنٹ ہے آپ کا اگر ٹونٹی فائی پرسنٹ پچاس ہزار روپے کا اگر آپ پروفیٹ مہینے کا کمال لیتے ہیں تو دیکھیں ملٹیپلائی بیئی ایٹین ٹو ٹونٹی منس یا ٹونٹی ٹو منس آپ کا ون ملین دس لاکھ روپے کا ایسٹ بن جاتا ہے اور یہ بڑا ایک اچھی چیز ہے کہ آپ جوب کے ساتھ ساتھ یہ سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو جوب کر لے ہیں اور اتنی سیونگ بھی ہے لیکن انہیں کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تو یہ سب سے بیسٹ بزنس ہے کہ آپ کو اپنے گھر پہ سمان نہیں رکھنا سمان یہ نہیں ہے کہ اچھا آج دو آرٹر ہے اب یہ شپ کرو اب یہ ریٹرن آ رہی ہے یہ ساری چیزیں آپ کی دراز ہنڈل کرے گا اور آپ آرام سے رینکنگ سٹریٹیجیز پہ کام کریں گے اور اپنے بزنس کو گروہ کرنے پہ کام کریں گے تو دیکھیں کوئی بھی بزنس آپ لوگوں نے کرنا ہو تو آپ کو اس کے لیے کوئی نہ کوئی سٹیپ تو لینا پڑے گا تو یہ پہلا سٹیپ ہے ایزی سٹیپ ہے آپ لوگ یہ سٹیپ لیں جن لوگوں کو پتہ ہے کہ کیسے ہوتا ہے بہت اچھا ہے سمپل ہے جو لوگوں نے خاص طور پر امازون کا کام سیکھا ہوا امازون کے لئے تو بہت ایزی ہوگا اسی طرح سے چیزیں بلکل سمپل ہیں جیسے امازون کی ہیں جن کو نہیں آتا وہ سیکھ سکتے ہیں ہماری ٹیم سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہیں سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں سیکھ کے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ دراز پر اپنا بزنس شروع کر دیں یہ تو جس کے پاس بھی یہ انویسٹ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا آپ کے کچھ پیسے دوب جائیں گے تو بزنس ہے بزنس میں پروفیٹ لاؤس دونوں چیزیں ہوتی ہیں ڈوبنے کے چانسز بھی ہوتے ہیں اور اگر یہ آپ کا چل جاتا ہے اچھا تو آپ کا فلپیبل ایسٹ بن جاتا ہے پھر جب آپ کے پاس اس ایسٹ کو فلپ کر کے اگر دس لاکھ روپے آ جاتا ہے یا پندرہ لاکھ آ جاتا ہے بیس لاکھ آ جاتا ہے تو وہ ایک مناسب ہینڈسم اماؤنٹ ہے کہ آپ ایمازون دبائی میں لانچ کر سکیں یا ایمازون یوکے پہ آپ مائکرو پیل لانچ کر سکیں یو ایسے میں آپ مائکرو پیل لانچ کر سکیں تو بجائے اس کے کہ آپ اکٹھا دو تین ملین لے کے آئیں بیسٹ آپشن یہی ہے کہ آپ دو لاکھ تین لاکھ سے سٹارٹ کریں اور پھر دراز کے اس ایسٹ کو فلپ کریں اور فلپ کر کے اس کے بعد آپ ایمازون پہ جائیں یا دوبارہ دراز پہ آ جائیں اور یہ چیز مائم میں رکھیں کہ بیچنی ہم نے ایک پروڈکٹ ہے ہم نے دراز پہ کسی ایک چیز سے سٹارٹ کرنے جس کا والیم زیادہ ہو زیادہ سے زیادہ دو چیزوں سے ہم سٹارٹ کر لیں گے لیکن دوسری تیسری چیز ہم تب ایڈ کریں گے جب پہلی پہ ہماری سیلز بہت اچھی آ رہی ہوں گی تو آپ کے منٹری بھی آپ سکون میں ہوں گے یہ نہیں ہے کہ ایک چیز وہاں سے مل لی ہے دوسری وہاں سے مل لی ہے سو لسٹنگز کی ہوئی ہیں پچاس کی ہوئی ہیں ان سارے دھندوں سے نکل کے ایک لسٹنگ کریں گے لو اندسمنٹ سے سٹارٹ کریں گے انٹرپینورشپ کی ہم بات کرتے ہیں فلیپیبل ایسٹ کی تو ہر بندے کی اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایمازون پہ سٹارٹ کرے وہاں پہ رسک بھی بڑا ہے اندسمنٹ بھی بڑی ہے جائر ہے جب لوس ہوتا ہے تو لوس بھی بڑا ہے تو بہتر ہے کہ لو اندسمنٹ کے ساتھ آپ لوگ دراست پہ شروع کریں جن لوگوں کو نہیں پتا وہ ہمارے ٹیم سے سیکھ سکتے ہیں جن لوگوں کو آلریڈی آتا ہے وہ سٹارٹ کریں میرا مقصد آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کا یہ ہے کہ آپ کو اس کام کی طرف آنا چاہیے اور اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے کہیں سے بھی سیکھ کے سٹارٹ کریں لیکن آج نسیدیں لیں گے تو کچھ عرصے کے بعد ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک گول تو سٹ کر لیتے ہیں لیکن مائل سٹون نہیں سٹ کرتے گول کیا ہے جو میں نے ایک کروڑ پہ کمانا ہے لیکن مائل سٹون تو سٹ کریں کہ پہلے دس لاکھ کمانا ہے پھر بیس لاکھ پھر پچاس پھر میں ایک کروڑ پہ پہنچوں گا تو مائل سٹون آپ کا پہلا مائل سٹون یہی ہے کہ آپ لوگ دراز پہ شروع کریں گے پہلا مائل سٹون اچیف کر کے پھر آہستہ ہم اگلے سٹپس پہ جائیں گے تینکیو بری مچ